یہ تو اس پرکار کے باتیں فیلاتے ہی رہتے ہیں یہ اسی سے ان کی اگزسٹنس بنتی ہے اور اسی پرکار کا یہ بے وجہ بے مطلب لوگوں کو اپنا دکھانے کے لیے یہ ان کی کار رہے ہیں لگتے نہیں سر کہ جس طرح سے نو معاملے کے لئے کرتے ہیں اسلامی سٹیٹ کے انٹری ہونا کافی خطنا کہی ہے نہیں وہ دیکھئے نو معاملے میں پہلے بھی اس اینگل سے ہم جانچ کر رہے ہیں کہ جس پرکار سے پاکستان سے یہ سارے ویڈیوز دکھائے گئے اور انسانہ کیا گیا تو اس اینگل کو ہم پہلے جانچ کر رہے ہیں سر مامن خان کو بھی قرد بلایا گیا آپ مستاج کے لیے پریش کی ہوئی آپ نے بھی صدن میں اس میں پکتہ پیان گیا دیکھئے ابھی تک کی جو شروعاتی جانچ ہے ہم نے لگ بگ پانچ سو دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ایک سو تیس یا چالیس ہم نے ایف آئی آر درج کی ہیں اور ان سے جو پوستاش ہو رہی ہے جو نشکرش نکل رہے ہیں ابھی ان سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کانگریس کا ہی کرا دھرا ہے کیونکہ اس میں کانگریس کے ایک موجودہ ودھائک مامن خان کو بھی پوستاش کے لیے تیس تاریخ کو پولیس نے بلایا ہے اور بھی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے بھی کانگریس کے ساتھ کنیکشن ہیں جنہوں نے توڑ فڑ کی ہے جب وہ چلائی ہیں وہ کانگریس کے ورکر ہیں میں نے پتہ دیکھا رہی ہے اور یہ جو ابھی تک ابھی ہم اس کو صد کر رہے ہیں لیکن جہاں جہاں پر ہنسا ہوئی ہے مامن خان 28 29 یا تیس تاریخ کو وہاں پر گیا ہے اس نے وہاں پر اس کے وہاں پریزنس ہے اس نے دیکھا وہیں انسا ہوئی ہے اور اس نے وہاں کے لوگوں کو یہ ان کے ساتھ لائیو کنٹیکٹ میں رہا ہے سبھی جب وہاں پر تو یہ بہت سارے ہنگلز ہیں بہت ساری اس کی ابھی باتیں آ رہی ہیں ہم اس کا بلکل نشپکش طور پر جانچ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے دکھائیں گے کہ یہ کس نے ماسٹر مائنڈ کیا تھا سر کیا لائیو کنٹیکٹ کس طریقے سے تھا سر محمد صاحب کا آپ بتا رہے ہیں لائیو کنٹیکٹ کا سوشل میڈیا سے یا پونکہ جا خود گئے تھے یا پھر ان کے ساتھ وہاں نہیں یا لوکیشن دیکھئے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم اس کے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے پاکستان کا بھی انگل دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے آنے انگل کئی دیکھے جا رہے ہیں جیسے وہاں پر سائبر تھانے کو آگ لگائی گی سائبر تھانے کو ہی کیوں آگ لگائی گی تھانے اور بھی تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسا کچھ چینل پر دکھایا گیا کہ پاکستان سے بھی یہ ویڈیوز اور فوٹوگرافز بڑی سنکھے میں شیئر کیے جا رہے تھے اور ترند کیے جا رہے تھے تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ابھی سب جو ہے جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پراتھوک نشکرش ہیں ابھی ثبوت و زہیت ہم ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھیں سب جو دوسرا ہے کہ جو آگ لگائی گئی کیا کوئی ریکارڈ اب کہنا بھی جلا ہے سر جس طرح تھی سائیبر تھکی کہتے ہیں آپ جو کاروے کی تینوں پولیس نے تو کوئی ریکارڈ کو کہنا بھی ماں سے کوئی گایا وہ ہے اس کا پسپلی نہیں ہے نہیں وہ ریکارڈ کو تو انہوں نے ڈیبیس کیا ہی ہے وہ ساروں کے انیونٹری بن رہی ہے کہ کیا 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 بچا وہاں پر وہ اس کو کر رہے ہیں سر اویسی کا کل ٹویٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہریانہ سرکار نے مونو مانے سر کو مونو ڈارلی بنا کر رکھا ہوا ہے دیکھئے یہ جو اویسی صاحب ہیں یہ صبح اٹھتے ہی نفرت کی چنگاریاں اس دیش میں چھوڑنا شروع کرتے ہیں مونو منیسر کے خلاف راجستان میں کیس در چکا اور ابھی میں نے راجستان کے ڈی جی پی کا ایک بیان سنا تھا وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ مونو منیسر کی وہاں پر مزودگی ابھی اسے تو نہیں ہو رہی ہے ابھی اس کا نہیں ہے پرانتو جو بھی کرنا ہے راجستان سرکار نے کرنا ہے کریں نا راجستان سرکار کریں ہم تو کوئی اتنا نہیں ہے سر دوسرا جو میگزین ہے اس کے اندر جو بقیتوں نے اپنے کور میگزین پیج کے اوپر بلڈوزر کی فوٹو چھاپی ہے اور اس کے ساتھ ہی میگزین میں مونو مان نے سر بٹو بجرنگی کا ذکر کرتے ہو انہوں نے ویڈیو جو تھے وہ بڑھکانے والے لکھے جس کے وجہ سے موسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور گرہ مانتری جو ہیں انہوں نے ان کا سمرتھن کیا جب یہ گھر چلا ہے ان کے توڑے گئے میں نے تو کہا کہ بٹو بجرنگی کہ اوپر کے اس طرز ہے اس کو پکڑنا چاہیے میں نے تو کہا کہ پکڑے اس کو ہم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا بھی جو اگر اس نے کچھ غلط کیا ہوگا تو اس کے خلاب بھی کار ہوئی ہوگی پکڑنے کی کوشش کا بدلہ کوئی وانچی تھا اس کو نوٹسی دیا نہیں نہیں ساری انویسٹیگیشن میں ہم اس سے بھی پوستاس کریں گے اگر اس کو کلین چٹ نہیں ہے نہیں ایسا کسی کو بنی دے سکتے ہیں ابھی کلین چٹ نہیں کیسے دیکھئے یہ جو نو ہے یہاں پر پہلے بھی سات آٹھ بار دوزار پانچ چھے سے لے کے وہاں انسا ہو چکی ہے گھٹنائیں ہوئی ہیں جب گھپندر سنگھ خودہ مکھہ منتری ہوا کرتے ہیں جس کا انہوں نے آس تک جواب نہیں دیا کہ وہاں پر انسا گھٹنائیں کیوں ہوئی وہاں پر اور یہ لوگوں کا رانیتی کھیل ہے وہاں پر ان کی رازنیتی ایسے ہی چلتی ہے میں ایک پرشن آپ سے پچھنا چاہتا ہوں بھارت بھی بھی تاؤں کا دیش ہے انہیں کو دھرم ہے یہاں پر انہیں کو پانتھ ہیں اور دھرم نرپیکش راج ہونے کے ناتے سب کو چھوٹ بھی دی گئی ہے کہ اپنے اپنے دھارمک انساندھان دھارمک انساندھان وہ کر سکتے ہیں سب ہی کرتے ہیں محرم کا جلوس بھی نکلتا ہے تاجیہ بھی نکلتے ہیں سکھوں کے بھی جلوس نکلتے ہیں اور بھی جو جو یہاں پر دھرم ہیں وہ اپنے دھارمک انساندھان کرتے ہیں لیکن ویشو اندو پریشد کے جو کی ایک بہت پراشین مندر ہے ساون کے مہینے میں اس پر اگر وہ جل بھی شیک کرنا چاہتے ہیں تو ان پر گولیاں کیوں جلائی جاتے ہیں پتھر کیوں مارے جاتے ہیں دکانوں کو آپ کیوں لگائی جاتے ہیں آج پرشن تو یہ ہے یہ جو ابھی تب کی جات چل گئی ہے اب تو ایک دینہ لگ بھگ اس بات کو ہو گیا ہے جو ساجی سے رچی گئی پتھر وہاں پر کٹھے کیے دس دن پہلے اب تو یہ کلیر ہو گئے ہوگا ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک ایک تتہ ہے اب دیکھیں اتنا بڑا کیس ہے پانچسو لوگوں سے پوستاس کر رہی ہے اور بڑے ہیں اور تصویروں میں میڈیا میں سوشل میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے اب یہ ہمارے ودایق جی جو مامن کھان ہے یہ اپنے فیس بک پر ڈالتے ہیں کہ میں نے تمہاری لڑائی وداان سبا میں بھی لڑی تھی یہاں پر کی لڑائی بی بھی میں آپ کے ساتھ ہوں انہوں نے فیس بک پر لکھا ہوا ہے مکہ منتری نے دو اور امیل نے اس کا جگر کیا ہے کہ ان کی پرویشتی ہیں دیکھیں مکہ منتری جی کے پاس میرے سے بیٹر جان کری ہوتی ہے ایسا مان کے چلے اور اگر وہ مکہ منتری جی کہہ رہے ہیں تو جرور ہے تو یہ راجستان سے جو کچھ لوگوں کا کلس کی جانچ میں آیا ہے کہ کچھ راجستان سے لوگ آئے تو جو اکیوز پکڑے گئے ہیں نہیں آئے ہیں راجستان سے کافی جو لوگ اس میں بلائے گئے تھے اور اس کو بھی ہم جانچ کر گئے ساری سی آئی ڈی کی لیپس کو لے کر جو سیکیورٹی لیپس تھا اس کو لے کر بھی سباب رکھے تھے کہاں تک پہنچی ہے کہ انفرمیشن جو ہے وہ پراملی ملنی نہیں ملنی کیوں نہیں ملنی اس کو آپ نے کہا تھا کہ ویڈیو جو ہے وہ چارج کے لیے بھیجا ہے اب دیکھئے جو سی آئی ڈی کی رپورٹ ہے وہ مکھیا منتر جی کے پاس آتی ہے وہ بھی بھاگ بھی ان کے پاس ہے اس کے بارے میں وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ رپورٹ آئی تھی یا نہیں آئی تھی یہ جے پر تھر بھائی ہوئی جو جلو شک یاطرہ اور جو دوبار بندل یاطرہ نکلنے تھی اس پر جو پر تھر بھائی ہوئی گوڑیاں چلیں اس کو رکھنے کا جمعہ عدیانہ سرکار کا نہیں تھا نہیں تھا کیوں رہی تھا تھا جمعہ وہاں کی جو پولیس تھی انہوں نے کیا بھی پر انہوں نے اتنا بڑا شدیند رچہ اب وہ تو جتنے عام یاترہ نکلتی تھے ہر سال جتنے پولیس پہلے لگاتے تھے اتنے ہی پولیس اب لگا رکھی تھے دیکھیں اپتدائی عشق روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو یہ جو آئی این ڈی آئی اے بنا ہے اس کا روز نیا کچھ نہ کچھ چیرہ لوگوں کے سامنے آتا ہے ابھی دیکھئے کیا ہوتا ہے ابھی چوٹالا بھی جا رہے ہیں سر ابھی چوٹالا کہہ رہے ہیں کہ سمان بچارت آرہا چاہیے بیجی پی کو روگنے کے لیے ہمیں کو رہا سکتا ہے کانگریس کے ساتھ بھی جانے کو تیار ہے نہیں نہیں ابھی چوٹالا جی اگر کانگریس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے ان کی سوچ میں پریبرتاں آگیا ہوگا کافی سارا کسی نے کانگریس کے ساتھ ملنے کی بات کر رہے ہیں کل ایک لیڈر او پوزیسن نے ایک ڈیوانٹ کی تھی کہ اس کی یہ ساجیس کا پسہ لگانے کے لیے جیوڈیشنل انگواری کیوں نہیں کرائے اس کی کرائی جائے دیکھئے ابھی ہماری پولیس جانس کر رہی ہے اور ہمیں اپنے ذکاریوں پر پورا بروسہ ہے ان کی رپورٹ آئے گی اگر اس کے بعد لوگوں کو اتراز ہوگا تو پھر سوچا جائے گا پاکستان سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے ٹویٹ ہوئے ہیں تو پاکستان وارے انگلوں کو اہلیانپلس کیسے جانس کرے گی نہیں جی طرح جانس کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے باقی کینڈری ایجنسیاں اس میں ہماری مطد کر رہی ہیں کریں گے ابھی ان کے ایجنسی کو سابٹ کی نہیں وہ ڈیچورلی جو ایسے معاملے ہوتے ہیں وہ پہلی سنگیان لے لے سر سوال ہے کہ جو لگتر یہ آ رہا ہے اس میں یہ جو آ رہا ہے کہ آپ نے سمرتن کیا تھا جو پانسو گھر جو توڑے گئے ہیں اسی لئے جو ہے لوگ جادہ جو ہے وہ اس میں خسے میں ہیں نہیں نہیں میں نے کہا سمرتن کیا تھا میں نے تو کوئی سمرتن نہیں کیا جو پانسو گھر توڑے گئے تھے میں نے تو کسی کا سمرتن نہیں کیا موسیقی